بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائٹس اونلے پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو میں ہوں زیاؤلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس اونلے یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے بہت ہی زبردت ہے جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر پڑھ لیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک نئی سکیم کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے آپ بہت آسانی اپنے لئے اپنے کاروبار کے لئے لون لے سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اس سکیم کا نام ہے کامیاب مزدور پروگرام یہ کامیاب مزدور سکیم یہ کامیاب جوان پروگرام سکیم کے حوالے سے ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ نے ریسٹیشن کیسے کروانی ہے اس میں آپ کو کیسے لون ملنے والا ہے تو یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہے دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان نے ایزی لون سکیم کو آغاز کر دیا گیا ہے اب اس میں اوورسیز پاکستانی ورکرز جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے سپیشل اسسٹنٹ ہیں زلفی بخاری انہوں نے اس کا آغاز کیا انہوں نے اس کا اقتطاق کیا اور انہوں نے اس میں پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ بہت جلد اس کا آغاز کر دیا جائے گا اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈر دس پروگرام اوورسیز پاکستانی ورکر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حکومت پاکستان سے لون لے سکتے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے لیے شیئر کی جائیں گی کیسے آپ اس میں ریسٹریشن کروائیں گے یہ تمام پراسیز میں آپ کو بتاتا چلوں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور آل کا آپشن ضرور سیلیکٹ کیا کریں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ کو محصول ہو سکے دوستو گوگل سرچ انجن میں آپ نے لکھنا ہے کمیاب جوان پروگرام جیسے آپ اس کو لکھیں گے تو فسٹ ویلی جو ویب سائٹ ہے کمیاب جوان پروگرام اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے دوستو یہی وہ ویب سائٹ جہاں سے آپ نے ریسٹریشن کروانی ہے لیکن جو کہ اب اس کو لانچ ہونا باقی ہے تو آپ نے کیسے اس میں اپلیکیشن دینی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کمیاب مہیگیر پروگرام اس میں اپلائی لون کا یہاں پر نیچے آپشن دیئے ہوا اسی طرح ہی یہ پروگرام آئے گا اور آپ نے اس میں ریسٹریشن کروانی ہے دوستو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں آپ نے سب سمپل سی بات ہے آپ نے اس میں اپنی تفصیلات دینی ہے کہ آر یو کیا آپ گورنمنٹ سمیٹ ہے یا نہیں ہے کیا آپ سرکاری ملازم ہیں آپ نے سی لیکٹ کرنا ہے سیٹیزن آپ نے بتا دینا ہے جی آپ اوورسیز ریٹرننگ ہے یا ریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اوورسیز ریٹرننگ سے مراد وہ افراد ہیں جو غیر ملک سعودی عرب فرانس بیجنگ یا کہیں سے بھی آپ واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس کو ریٹرننگ اوورسیز کا سی لیکٹ ہی کریں گے اب نون ریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے نون ریزیڈنٹ آپ نے کر دینا ہے اگر آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو آپ نے ریزیڈنٹ پاکستانی ہی کرنا ہے اب یہاں پر ہے جی بزنس سٹیٹس آپ کا نیو بزنس ایکسپینشن آف ایکزسٹن بزنس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب آپ غیر ملک سے باہر سے آپ واپس آتے ہیں تو آپ ہمیشہ نیو بزنس کو ہی کنٹینو کرتے ہیں اگر آپ کا ایکزسٹن بزنس ہوا تو آپ نے اس کو ایکسپینشن آف ایکزسٹن بزنس کا آپ نے سلائٹ کرنا ہے کیا آپ سیاسی سخصیت ہیں آپ نے یس اور نو سلائٹ کر دینا ہے کیا آپ میری ٹائم چونکہ یہ میری ٹائم سے ریلیٹڈ تھا ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے یس اور نو کے اوپر آپ نے سلائٹ کرنا ہے سیم اسی طرح ہی آپ نے اپنی ارسٹیشن کروانی ہے لیکن چونکہ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا تو اس میں ابھی تک ارسٹیشن کا ابھی عمل جاری ہونا ہے لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کیسے اس میں ارسٹیشن کروا سکتے ہیں تو یہاں پر اردو مینول اور انگلیش مینول دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے جس کے ذریعے آپ بہ آسانی تمام تفصیلات جان سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور کون کون سی تفصیلات آپ سے پوچھی جائیں گی تو یہ اب میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہ آسانی اس میں ریڈ کر سکیں آپ پڑھ سکیں دوستو یہ یوت انٹرپنورشپ پروگرام اس میں تمام طریقہ کار نو سٹیپ ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے نو سٹیپ تک آپ کو تفصیل سے اگاہ کیا جاتا ہے کہ نو سٹیپ تک آپ نے کیسے اپنی اپلیکیشن فارم کو فلپ کرنا ہے جب بھی آپ اپنا اپلیکیشن فارم فلپ کریں تو یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہی آپ نے اپلیکیشن کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اسی رہنمائی کے مطابق ہی آپ نے اپلیکیشن کو آپ نے سبمٹ کروانا ہے اب اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایڈیٹ اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں انسٹرکشن بھی اس میں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انسٹرکشن کے پر اگر میں کلک کروں تو یہاں پر آپ کو بتایا جیدہ ڈیر اپلیکنٹ اپنی درخواہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندر جزیل سکین شدہ دستویزات اور تصاویر موجود ہونی چاہیے اس میں کون کون سی ہیں جی پاسپورٹ سائز تصویر ہے کومشناتی کار سامنے والا حصہ کومشناتی کار پیچھے والا حصہ تازہ تارین تعلیمی ڈگری واسنات میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلرز ماسٹرز پی ایج جی وغیرہ اچھا یہاں پر آپ نے ایکسپیرنس سیڈیفیکیٹ کی بھی آپ نے سکین جو انہیں پکچر لے لینی ہے لائسنس کسی تجارتی دارے یا چیمبر کے ساتھ ریجیسٹریشن اگر آپ کی ہے تو اس کی بھی تصاویر موجودہ کاروبار کی صورتحال آپ نے بتانی ہے جی موجودہ کاروبار کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر نیشنل ٹیکس نمبر وغیرہ ٹھیک ہے درخواہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندر جزیل معلومات کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ موجودہ پتے پر آنے والے بجلی کا جو آپ کا جو کنیکشن ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے شناختی نمبر آپ نے ٹھیک ہے جو جسے ریفرنس نمبر کہتے ہیں اب موجودہ دفتر کے پتے کا پر آنے والے بجلی کے بل کا شناختی صارف نمبر ریفرنس نمبر آپ نے دینا ہے آپ کے نام ریجسٹر کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو آپ نے وہ بتانی ہے آپ نے قریبی اصدار کے علاوہ کسی بھی دو افراد کے نام ٹھیک ہے آپ کے کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو یا کوئی دیگر دو افراد ہوں آپ کے دوست وغیرہ ہوں ٹھیک ہے ان کے آپ نے دو نام ان کے نام زندگاڑ نمبر اور موبائل نمبر آپ نے لے لینے ہے اس میں نوٹ ہے جی درخواہ جمع کرانے کے لیے سائن اپ کریں جس موبائل نمبر پر بینک آپ سے باتچیت کرے گا اس نمبر کا آپ نے اپنا نام ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے کسی دیگر کے نام نہ ہو مذکورہ بالو معلومات کی دستیابی کی صورت میں یہ درخواہ مکمل کرنے میں کم سے کم پندرہ میٹ درکار ہوں گے آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو پندرہ میٹ تقریباً آپ کو لگ جائیں گے اس کو فلپ کرنے میں آپ فارم ایک بار میں بھی مکمل کر کے جمع کروا سکتے ہیں یا بعد میں جمع کرانے کے لیے ڈرافٹ محفوظ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس معلومات عادی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ڈرافٹ میں رکھ کر آپ اس کو نیکس ٹیم آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں اچھا براہ کرم آپ کی درخواست پر بہتر طریقے سے نظر ثانی کرنے کے لیے زیادہ زیادہ معلومات اپلوڈ کریں ٹھیک ہے مثلاً کاربار کی فیزیبلیٹی ریبورٹ پچھلی چھ امہ کی بینک سٹیٹمنٹ بغیرہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فارم جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست کا ریسٹریشن نمبر سکرین پر آ جائے گا آپ کے ریجسٹر نمبر پر ایس ایم ایس بھی بیجا جائے گا براہ کرم اس ریسٹریشن نمبر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں آپ نے یہ ریسٹریشن نمبر اپنے کسی بھی ڈائری یا اپنے یاد دھیانے کے ساتھ آپ اس کو سیو کر لینا ہے جب آپ کی درخواست اگلے مرلے میں بھیجی جائے گی تو آپ کو ایس ایم ایس محصول ہوگا تاہم آپ کمیاب جوان کی افیشل ویڈ سیٹ پر بھی اپنے درخواست کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو یہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہے جی ٹریک کر ٹرٹوریل یہاں پر موجود ہے ایڈٹ اپلیکیشن ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنے اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ